موسیقی شروع کرتا ہوں اس ربیز و جلال کے نام سے جو سورج کو مشروع سی دلوہ اور مغرب پر مروب کرتے ہیں میرا نام اجمل خان ہے اور آج ہمارا موضوع ہے کہ حکومت پاکستان دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس کے بیجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے ان کی تنخواہوں میں کس حد تک اضافہ کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ پنشنیرز کے پنشن میں کس حد تک اضافہ کر رہی ہے اور ساتھ ہی آئی میپ کے انسٹرکشن کی مطابق پنشن رولز میں کیا تبدیلی لانا چاہتی ہے آج ہمارے یہ موضوع ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میں قانونی نقطہ نظر سی بھی اس پر بات کروں گا اور ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے جو مہنگائی ہے اس سلسلے میں اس ویڈیو میں میں تفصیل سے ڈسکس کروں گا اور جو سرکاری ملازمین کیلئے خوشخبری ہے وہ کیا ہے وہ بھی میں اینڈ میں ضرور ڈسکس کروں گا آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہیں کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے گا آپ ضرور اینڈ تک کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور ہمارے سینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مسجد ویڈیو کی بارے میں نوٹیفیکیشن مل دی رہے ہیں آتے ہم اپنی ٹاپک کی طرف موجودہ دور میں مہنگائی اور رونچ پر ہیں اس کے علاوہ بجلی کے بیل گیس کا بیل وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کس حد تک اس میں حکومت پاکستان نے اس میں انکریز جو ہے وہ کر چکی ہے اس کے علاوہ عام کانی پینی کے چیزوں میں آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ کس حد تک اضافہ حکومت کر چکی ہے لیکن جہاں تک سرکاری مرازمین کی بات آتی ہے یہ وائٹ کالرز لوگ ہوتے ہیں اور یہ ڈیپنڈ کرتے ہیں صرف اس سیلری پر اپنے پوری خاندان کو اس سیلری ہی کی ذریعے سے ان کی ضروریات خطورہ کرنا اپنے بچوں کو بہتر ایڈوکیشن دلوانا ان کو معاشرے کا ایک محذب اور بہاکار شہری بنانا یہ سب اس سیلری ہی کی ذریعے سرکاری مرازمین ممکن بنا دیتے ہیں دوسرے سٹریپ میں ہمارے پاس پینشنیئرز ہیں یہ پینشنیئرز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی اور پوری زندگی جو ہے حکومت پاکستان کے لئے انہوں نے وقب کی ہے اور ساتھ ہی پوری اپنی جوانی جوانے اس مختلف ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے گزار دی ہے تو وہ صرف ڈپینڈ کرتے ہیں اپنے اس پینشن پر تاکہ اس کی پینشن میں اگر اضافہ ہو تو وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے اس کے علاوہ کوئی بھی جو نیو پرسنز ہے یا کوئی بھی سرکاری ملازم ہے وہ جب اس جاب میں آتا ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ مجھے پینشن دی جائے گی اور مجھے گریجویٹی دی جائے گی گھڑاپے میں میں ایک پرسکون لائی گزاروں گا اسی وجہ سے وہ سرکاری ملازمت میں آنے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن حکومت پاکستان اسی سال جو بجٹ میں سرکاری ملازمین کیلئے جو اضافہ کر رہی ہے وہ دس سے پندرہ پرسنٹ ہیں دس سے پندرہ پرسنٹ جو ہے اسی بجٹ میں حکومت پاکستان سرکاری ملازمین کیلئے اضافہ کر رہی ہے باقی جو پنشنیرز ہیں اس کے لئے دس پرسنٹ جو ہے نا وہ پنشن میں اضافہ کی تجویز جو ہے وہ زیر غور ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایپ کے کنڈیشن کے مطابق آئی ایم ایپ کے شرائط کے مطابق وہ پنشن اصلاحات میں پنشن اصلاحات بھی حکومت لانا چاہتی ہے تاکہ کچھ پنشن میں کی رورز میں جو ہے وہ تبدیلی لائی جا سکیے تو یہ ہے حکومت پاکستان کی فلیننگ جو کہ سرکاری ملازمین کیلئے ایک اچھی خبر بھی ہے کہ ان کی سیلری میں دس پندرہ پرسنٹ اضافہ ہو رہا ہے پنشنز میں دس پرسنٹ اضافہ ہونے جا رہا ہے چونکہ یہ اس وقت کے لحاظ سے اس منگائی کے لحاظ سے انتہائی کم اضافہ ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سامتنگ اس بیٹر دن نتنگ اگر کوئی اضافہ حکومت نہیں کرنا چاہتی تو ہم کیا کر سکیں گے تو یہ بھی ایک بہتر اپشنز ہے کہ سرکاری ملازمین کیلئے دس سے پندرہ پرسنٹ ان کے سیلری میں اور ان کے پنشن میں جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے تینکیسو مچ پاکستان زندہ وان